نمشکار بولیے شری مہا لکشمی ماتا کیجے شری دھن لکشمی ماتا کیجے شری ویبو لکشمی ماتا کیجے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویبو لکشمی برت کرنے کا نیم کیا ہوتا ہے اسے کیسے شروع کرنا چاہئے یہ برت سو بھاگے وطی استریاں کریں تو ان کا عدیت تمفال ملتا ہے پر گھر میں یدی سو بھاگے وطی استریاں نہ ہو تو کوئی بھی استری ایوم کماری کا بھی یہ برت کر سکتی ہے استری کے بدلے اگر پورش چاہے تو وہ بھی یہ برت کر سکتے انہیں بھی تمفال ہی ملتا ہے یہ برت پوری شرطہ اور پویتر بھاو سے کرنا چاہئے کھنڈ ہو کر یا بینا بھاو سے یہ برت نہیں کرنا چاہئے یہ برت شکروعار کو ہی کیا جاتا ہے برت شروع کرتے سمیں گیارہ یا اکیش شکروعار کی منت ماننی پڑتی ہے اور پستک میں لکھی شاستری ویدی انوصار ہی برت کرنا چاہئے منت کے شکروعار پورے ہونے پر ویویت پوروک اور اس پستک میں دکھائی گئی شاستری ویدی انوصار ادھابن کرنا چاہئے یہ ویدی سرل ہے کینطو شاستری ویدی انوصار برت نہ کرنے پر برت کا پورا فل نہیں ملتا جو ہم پستک کی بات کر رہے ہیں بار بار یہ آپ کو کوئی بھی پستک ویدی لکشمی ورت کی مارکٹ سے مل جائے گی آپ کہیں سے بھی پوجا والے اسطحان سے اسے خرید سکتے ہیں اور اس ورت کو شروع کر سکتے ہیں یہ بار ورت پورا کرنے کے پرشاد پھر منت مان سکتے ہیں اور پھر سے ورت عارب کر سکتے ہیں ماتا لکشمی دیوی کے انیک سوروب ہیں ان میں ان کا دھن لکشمی سوروب ہی ویبا لکشمی ہے اور ماتا لکشمی کو شریعت اتی پری ہے ورت کرتے سمیں پستک میں دیئے ہوئے مار لکشمی جی کے ہر سوروب کو اور شریعت کو پڑا کرنا چاہیے تب ہی ورت کا پورا فل ملتا ہے اگر ہم اتنی بھی محنت نہیں کر سکتے تو لکشمی دیوی بھی ہمارے لئے کچھ کنڈے کو تیار نہیں ہوں گی اور ہم پر ان کے گرپاک بلکل نہیں رہیے ورت کے دن صبح سے ہی جائمہ لکشمی جائمہ لکشمی کا اس مرمنہ ہی من کرنا چاہیے اور ماں کا پورے بھاؤ سے دھیان کرنا چاہیے شکوار کے دن آپ پرواز یا یاترہ پہ گئے ہو تو وہ شکوار چھوڑ کر اس کے بعد کے شکوار کو ورت کرنا چاہیے پر ورت اپنے ہی گھر میں کرنا چاہیے سب ملا کر جتنے شکوار کی منت مانی ہو اتنے شکوار پورے کرنے چاہیے گھر میں سونا نہ ہو تو چاندی کی چیز پوجہ میں رکھنی چاہیے اگر بہ بھی نہ ہو تو روکر روپیہ رکھنا چاہیے کیونکہ پوجہ والے دن ہم سونے کی پوجہ کرتے ہیں اس میں سونے کی بھی کوئی چیز رکھ کے اس پر تلک لنگ کرتے ہیں اور پوری شتہ سے پوجہ کرتے ہیں اگر کوئی قریب ہے اور اس کے پاس سونا بالکل نہ ہوئے ہیں تو وہ اس کے استان پر چاندی یا روپیہ بھی رکھ سکتا ہے ورد پورا ہونے پر کم سے کم سات استریوں کو یا آپ کا اچھا انوسہ جیسے گیارہ اکی سے کیاون ایک سو ایک استریوں کو ویبا لکشم ورد کی پستک کمکم کا تلک کر کے بھیٹ کے روپ میں دینی چاہیے جتنی زیادہ پستکیں آپ دیں گے اتنی ہی ماہ لکشمی کا زیادہ کرپا آپ پہ ہوگی اور ماہ لکشمی چاہیے کہ اس عدبت ورد کا زیادہ سے زیادہ پرچار پرسار ہوگا ورد کی ودی شروع کرتے وقت ورد لکشمی ستون کا ایک بار پارٹ ضرور کرنا چاہیے ورد کے دن ہو سکے تو اپاس کرنا چاہیے اور شام کو ورد کی پور ہونے پر ماہ کا پرساد لے کر شکوار کرنا چاہیے اگر نہ ہو سکے تو فلہار یا ایک بار بوجن کر کے شکوار کرنا چاہیے اگر ورد دھاری کا شریف بہت ہی کمزور ہے تو دو بار بھی بوجن کر سکتا ہے سب سے مہت کی بات یہ ہے کہ ورد دھاری ماہ لکشمی جی کی پوری شرط تھا اور بھاونہ رکھیں اور میری منو کامنا ماہ پوری کریں گی ایسا ہی ڈھنسکر ماہ کے سامنے رکھیں اور اپنا ورد آرم کر سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس ورد میں آپ کو اور جب آپ پوجا شروع کریں گے تب آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں آپ کو رکھنی ہوں گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو سونے کے گینوں کی حلقے گنگم سے پوجا کرنی چاہیے سب سے پہلے تو صبح میں سنان کر کے سوچ کپڑے پہنو سارا دن بن میں جیما لکشمی جیما لکشمی نام کا سمیر کرو کسی کی جگلی نہیں کرنی چاہیے شام کو پور دشا میں مو رہے اس طرح آسن پہ بیٹھو سامنے پاتا رکھ کر اس کے اوپر رومال رکھو لال رومال ہونا چاہیے رومال پر چاول کا چھوٹا سا ڈھیر رکھو اس ڈھیر پر پانی سے بھرا تامبے کا کلش رکھ کر کلش پر ایک کٹوری رکھو اس کٹوری میں ایک سونے کا گینہ رکھو سونے کا نہ ہو تو جیسے میں نے بتایا تھا چاندی بھی چلے گا چاندی کا نہ ہو تو نکت روپیا بھی چلے گا بعد میں گھی کا دیپا جلا کر دھوپ سلگا کر رکھو امال لکشمی جی کے بہت سو روپ ہے امال لکشمی جی کا شریعنت اتی پریائیات ہے ویبا لکشمی برت ویدی انوصہ کرتے وقت سرپرتم شریعنت اور مال لکشمی جی کے بہت سو روپ کا سچے بھاؤں سے دشن کرو اس کے بعد لکشمی اس طبن کا پارٹ کرو بعد میں کٹوری میں رکھے ہوئے گینے یا روپے کا حل دیکھوں کو اور چاول چڑھا کر پوجا کرو اور رالنگ کا فود چڑھاؤ شام کو کوئی میٹھی چیز بنا کر اس کا پساد رکھو نہ ہو سکے تو شکر یا گھڑ بھی چل سکتا ہے پھر آرتی کر کے گیارہ بار سچے ہیدے سے جائے مال لکشمی بولو بعد میں گیارہ یا کچھ شکر وار یا برت کرنے کا ڈھنسکل ماں کے سامنے رکھو اور جو آپ کی منو کامنا مہ پوری کرنے کی ماں لکشمی جی سے بھنتی کرو پھر ماں کا پرساد بار دو اور تھوڑا پرساد اپنے لئے لگ لو اگر آپ میں شکتی ہو تو سارا دن اپنا سکتے ہو صرف پرساد کھا کرو نہ شکتی ہو تو ایک بار شام کو پرساد کرنے کرتے ہیں سمیں کھانا کھالو اگر تھوڑی شکتی بھی نہ ہو تو دو بار بوجن بھی کر سکتے ہو بعد میں کٹوری میں رکھا ہوا گہنا یا روپے لے لو کلش کا پانی تلسی یا کیاریوں میں ڈال دو اور چاول پکشیوں کو ڈال دو اس طرح شاستی ویدی انوصہ ورد کرنے سے ہی اس کا فل اوشے ہی ملتا ہے اس ورد کے پروباؤں سے سب پرکار کے وپتی دور ہوکا آدمی مالا مال ہو جاتا ہے جس سے سنطان نہیں ہوتے اس سے سنطان کی پرابتی ہوتی ہے سوپاگیا بھتی اس طرح سوپاگیا کھڑ رکھتا ہے کماری اس طرح مر باون پتی ملتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ادھاپن کیسے کیا جاتا ہے 111 شکروعات جو مندت مانی ہے اتنے شکواری ہے ورد پوری شدہ اور بھاونہ سے کرنی چاہیے ورد کے آخری شکوار جو شاستی ویدی انوصہ ادھاپن ویدی کرنی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں آخری شکوار کو کھیر یا نوید رکھو پوجن ویدی جیسے ہر شکوار کو کرتے ہیں ویسے ہی کرنی چاہیے پوجن ویدی کے پاس شریف الفوڑو اور کم سے کم سات کواری یا سوپاگیا بھتی اس طرح کو کونکون کا تلق کر کے ویبا لکشمی بھرت کی ایک ایک فستہ کو پھار میں دو اور سب کو کھیر کا پرسات دو پھر دھن لکشمی صوروپ ویبا لکشمی صوروپ ماں لکشمی صوروپ خویی کو پرنام کرو ماں لکشمی کا صوروپ ویبا دینے مالا ہوتا ہے پرنام کر کے من ہی من بھاوکتہ سے ماں سے پراتنا کرو اور کہو ہی دھن لکشمی ماں ہی ماں ویبا لکشمی میں نے سچے ہی دے سے آپ کا ویبا لکشمی بھرت پور کیا تو ہماری جو منوں کامنا ہو اسے پور کرنا ہم سب کا کلیان کرنا جیسے سنتان نا اس سے سنتان دینا سو باگیا پتی سو باگیا کرنا کماری ستو کمن باون پتی دینا آپ کا اچھمت کاری ویبا لکشم جو کرے اس گیار پتی دور کرنا سکھے کرنا یہ ماں آپ کی مہیمہ اپنا پار ہے اس طرح آپ ویبا لکشم پرت پور کر سکتے ہیں اور جیسا میں نے بتایا اسی ویدھی سے آپ اسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ مارکیٹ یا دکان سے ایک پستک لاسکتے ہیں اس میں پوری ویدھی لکھی ہوئی ہے جو جو میں نے آپ کو بتائیے اس ویدھی سے بھی آپ ویبا لکشم پرت کو پرارم کر سکتے ہیں یہ ویبا لکشم پرت آپ کو دھن کے ساتھ آپ کو ساری خوشیاں پرابت کراتے دیتا ہے اور سکھ سمپتی دیتا ہے یہ آپ کو جنیا بات